موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجید اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے جنت کے حصول کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر وہ کام کیا جو ان کی بساط اور طاقت سے بھی بڑھ کر تھا انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوانے سے بھی دریک نہیں کیا اور اس قسم کی مثالیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے جب جنت کا نام نکلتا تو وہ اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتے کہ آپ کون سی بات بتانے لگی ہیں یا کون سا ایسا عمل بتانے لگی ہیں جن عمال کے کرنے سے یا جس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں اس جنت میں داخل کر دے گا اور بساوقات ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم سوال کر لیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جاء عرابین الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ مجھے آپ ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں یعنی ہر وہ کام ہر وہ چیز ہر وہ عمل وہ اس بات کے مشتاق رہتے شوق ان کے دلوں میں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی سے کوئی ایسی بات پوچھیں ایسا عمل پوچھیں جس کے کرنے سے ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بساوقات اپنی زبانِ اقدس سے کچھ ایسے وظائف کچھ ایسی چیزیں بتایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سوال کرنے کے آپ بتا دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کلمات بتائے ہیں جن کو عدا کرنے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کالا اذا اصبح وہ آدمی جب صبح کرتا ہے صبح کے وقت یہ تین کلمات پر لیتا ہے رزیت باللہ ربم و بالاسلام دین و بمحمد النبی میں اللہ پر راضی ہو گیا اس بات پر کہ وہ میرا رب ہے اور میں دین اسلام پر راضی ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے دین جو بنایا ہے وہ اسلام ہے اور اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو میرے لیے نبی چنے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تین کلمات کہہ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا زَعِيم میں اس بات کا زامن ہوں میں اس بات کا زامن ہوں میں اس بات کا زامن ہوں میں زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر آپ نے فرمایا لَأَخُزَنَّ بِيَدِهِ میں اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑوں گا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ دیتے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ کافی تھا آپ نے یہ نہیں بلکہ آپ نے یہ کہا اَنَا زَعِيم میں زامن ہوں پھر اس سے بڑھ کر آگے اور بات فرمائی لَأَخُزَنَّ بِيَدِهِ تاقید در تاقید لامِ تاقید پھر اس کے بعد نون ثقیلہ تاقید کا آپ نے فرمایا میں اس کو ضرور اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا حتی اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ یہاں تک کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے جو آدمی صبحو یہ کلمات پڑتا ہے تین دفعہ رزیت باللہ ربم و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کالا اِذَا امسا اور جو آدمی شام کرتا اس حال میں کہ وہ یہ کہتا ہے رزیت باللہ ربم و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ میں محمد اس بات کا زامن ہوں اور میں اس کا زامن ہوں کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے آمال بجالانے کی توفیق عطا فرمائے جن کو کرنے سے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر لے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين هل لکا سر عند اللہ بينك أنتا و بين اللہ